بسم اللہ الرحمن الرحیم رسین گجرات میں چودری پرویز الہی کی رہائی کے حوالے سے کیا رد عمل آیا اور پورا ایک برس کم و بیش قید و بند کی سوکتیں برداشت کرنے والے چودری پرویز الہی کی رہائی کیا کسی ڈیل کا نتیجہ ہے کیا افواہیں ہیں کیا خبریں ہیں زیر گردش اور جیل میں کس کی خفیہ ملاقات ہوئی جس کی تصدیق چودری پرویز الہی کی جو اہلیہ ہیں بیگم کیسرا الہی ان کی ہمشیرہ بیگم سمیرہ الہی نے آج بقاعدہ ایک انٹرویو کے دوران کر دی ہے اور کیا قرار واقعی ایک بڑی جو خاتون ہیں کسی شخصیت کی اہلیہ وہ جیل میں جا کر ملی جس کے نتیجے میں چودری پرویز الہی کو رہائی ملی اور کیا آنے والے دنوں میں چودری مونس الہی بھی اگر یہ ڈیل ہے تو اس ڈیل کے نتیجے میں پاکستان آ سکتے ہیں یہ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے ناظرین گزرے کل چودری پرویز الہی جو کے صدر ہیں پاکستان طریق انصاف کے دو بار وزیر اللہ پنجاب رہے اور جو پچھلے ایک سال سے متواتر قیدو بنگ کی سوپتیں برداشت کرتے چلے آئے ہیں خرابی صحت کے باوجود اس کے باوجود کہ ان کو اڈیالا جیل میں پاؤں پھسنے سے شدید چوٹے آئیں ان کی پسلیاں ٹوٹیں فریکچر ہوا لیکن اب اچانک چودری پرویز الہی کو رہائی جو عدالت کے حکم سے ملی ریلیف ملا زمانت ملی اس کے بعد گمان یہی کیا جا رہا تھا جسا پچھلے ایک سال سے ہوتا چلا آیا کہ چودری پرویز الہی کو ایک مقدمے میں رہائی ملتی زمانت ملتی تو پولیس ان کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیتی پہلے سے کوئی مقدمہ نہ بھی ہوتا تو نئی افعیار درج کر لی جاتی اور چودری پرویز الہی کی رہائی کے روز بھی عدالت کو یہ بتایا گیا کہ چودری پرویز الہی کو کمبش بیس مقدمات میں نامزد کر دیا گیا رہائی تو کسی کے تصور میں نہیں تھی رہائی متوقع بھی نہیں تھی اچانک چودری پرویز الہی کو جو ہی لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا پنجاب اسمبلی میں نوکریوں کے کیس میں ان کو عدالت کے حکم پر جیل سے رہا کر دیا گیا یہ ایک ڈرامائی انداز میں یہ رہائی ملی ہے اس پر اب جناب بڑی ہی خبریں ہیں افواہیں ہیں اور سب سے بڑی خبر سب سے بڑی افواہ کیا ہے کہ چودری پرویز الہی کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ ہے اور ڈیل کو جوڑا جا رہا ہے سابق نگران وزیرالہ پنجاب اور اب وزیر داخلہ موسن نقبی کی اہلیہ سے جنازی دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ موسن نقبی کی جو اہلیہ ہیں وہ چودری پرویز الہی کو جا کر جیل میں ملی ہیں اور جیل میں جو ان کی خفیہ ملاقات ہے وہی ڈیل کا سبب بنی ہے اس پر بیگم سمیرہ الہی نے آج وسیم بادامی کو انٹرویو کے دوران تصدیق کر دی کہ ہاں ملاقات ہوئی ہے موسن نقبی کی اہلیہ سے ناظرین آئیے میں آپ کو یہ ایک کلپ سنواتا ہوں جس سے آپ سنے گے کہ بیگم سمیرہ الہی نے یہ کیا بڑا انکشاف کر دیا موسن نقبی صاحب کی اہلیہ کی ملاقات ہوئی اہلیہ دانوں میں پرویز الہی صاحب سے جیل میں ہم جیل میں گئے ہیں تاہ پہ ملاقات ہوئی تھی اس کی بھی اس میں کوئی خاص بات کوئی سنواتی ہوئی کہ وہ یہ کہہ رہی تھی اور اس طرح بے بنیاد باتیں تھی جو بھی اس نے کہی ہیں ساری بے بنیاد باتیں تھی اس سب میں نقوی صاحب کا ہے کوئی کردار یہ سارے معاملے میں کس کا جو یہ سارا جو بھی معاملہ ہوا ہے گرفتاری رہائی پھر یہ نقوی صاحب کا ہے کوئی کردار اس میں یہ بالکل کیوں نہیں ہے جا وہ سب کچھ کر سکتا تھا اور سب کچھ وہ کیونکہ آل ان آل تھا چیف منسٹر تھا اور ہمارے جب جنرل ایکشن ایک دن پہلے وہ گجرات کیا کر دے آیا تھا اس کا کیا کام تھا گجرات میں ہم پاگل تو نہیں ہم بے شک ہم عورتیں تھی بے فکوف نہیں تھی ہم ہمیں ساری رپورٹ تھی ان کے اپنے بندے ہی وہاں پہ انتظامی ہے میں کیا کہوں اب ان کو کہ یہ چیک کر لیں وہ روتے تھے ہمیں ساری طلاح مل رہی تھی یہ کر کیا رہے لیکن ہم لچار تھے ہم دو عورتیں تھی وہاں پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے لیکن اللہ نے پھر بھی ہمیں بہت حمد دی اور یہ گجرات والے لوگوں نے ہمارا جو ساتھ اتنا دیا اس سے ہمیں اور بھی حمد بڑی اس لیے ہم ہر موقع پہ ہم ہر چیز پہ ہم نے ڈٹ کے انکم قابلہ کی اور ابھی آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ پرویدلائی صاحب کے حد تک ختم ہو گیا ہے یا آپ کو خدشہ ہے کہ شاید دوبارہ گرفتاری کی کوئی صورت ہو سکتی ہے بس اللہ پہ ہے جی ہمیں اللہ سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب کوئی چیز کسی کی جورت نہیں ہوگی کچھ بھی کرنے کی کیونکہ جس طرح ججیز نے سٹینڈ لیا ہے جو سارا کچھ کر رہے ہیں آگے اس لیے ہمیں پوری امید اللہ سے ہے کہ اللہ ہی کرنے والا ہوتا ہے اللہ نے سارے راستے کھولے ہیں آگے وہی راستے کھولے گا اور اس سب کے بعد پی ٹی آئی قیادت سے کوئی ان کا رابطہ ہوا ہے پرویدلائی صاحب کا نہیں ابھی فیلال تو نہیں ہوا بتایا نا کہ ابھی تو مکمل ریس کریں آپ نے سنا وسیم بادابی نے سوال کیا کہ کیا جیل میں آپ کی موجودگی میں نگران وزیراللہ پنجاب جو اس وقت محسن نکوی ان کی اہلیہ کے ساتھ پرویدلائی کی ملاقات ہوئی تو اس کی تصدیق بیگم سمیرہ الہی نے کر دی اس پر وسیم بادابی کا اگلا سوال تھا کہ وہاں کیا باتیں ہوئیں تو اس پر بیگم سمیرہ الہی نے کہا کہ کوئی خاص بات نہیں ہوئی اور جو جوڑا جا رہا ہے پرویدلائی کی رہائی کو وہ بلکل سرا سرا غلط ہے نہ چودری پرویدلائی ایسی کوئی بات سننا چاہتے تھے اور نہ ہم سننا چاہتے تھے اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہوئی ناظرین یاد رہے کہ رشتہ جو ہے وہ بڑا نزدیکی ہے بیگم جو محسن نکوی کی ہیں اور سالک حسین جو شجاہد حسین کے بیٹے ہیں دونوں کی بیویاں سگی بہنے ہیں اور یہ ایس ایس پی ریٹائرڈ ہیں سوری ریٹائرڈ نہیں شہید ہوئے تھے ایس ایس پی اشرف مارت گجرہ والا میں اور ان کو لشکر جھنگوی پر الزام آیا تھا قتل کا تو یہ اشرف مارت کی صاحب زادیاں ہیں جو ایک بیوی ہے سالک حسین کی اور ایک محسن نکوی کی تو بڑی قریبی رشتہ داری ہے کرابت داریاں ہیں لیکن بیگم سمیرہ الہی نے نفی کر دی کہ ایسا کوئی ماجرہ نہیں ہے ملاقات ضرور ہوئی تھی لیکن اس ملاقات کو پرویز الہی کی رہائی اور دیل قرار دینا سرہ سر غلط ہے اور ناظرین اس کے بعد پھر سوال کیا وسیم بادامی نے کہ کیا مونس الہی بھی آنے والے ہیں تو اس پر بیگم سمیرہ الہی نے کہا کہ جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ میں پاکستان واپس لوٹتا ہوں تو مجھے انصاف ملے گا تو پھر مونس الہی کی راہ بھی ہموار ہو جائے گی اور ناظرین ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا کہ چندری پرویز الہی ابھی دو ہفتے آرام کریں گے ڈاکٹرز کے مشورے پر وسیم بادامی نے سوال کیا کہ کیا پی ٹی آئی کی وہ دوبارہ سیاست شروع کریں گے پی ٹی آئی کی قیادت سے ان کا کوئی رابطہ ہوا ہے تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ ابھی وہ آرام کر رہے ہیں ابھی کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوا پرویز الہی نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ وہ عمران حان کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے رہیں گے اور ساتھ انہوں نے الزام دیا محسن نکوی پر کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ساری زیادیاں محسن نکوی کے کہنے پر ہوئیں اور ان کا کہنا تھا کہ جب تک شجاعت حسین کے بیٹے ہمارا منڈیٹ گجرات میں واپس نہیں کرتے ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی اور ساتھ ان کا کہنا تھا کہ جو زیادیاں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں ہم تو معاف کر سکتے ہیں لیکن گجرات کے عوام کے ساتھ جو ظلم و زیادی کرائی گئی محسن نکوی کی امام پر اور شجاعت حسین کے بیٹوں کی امام پر ہم اس کو جب تک گجرات والے معاف نہیں کرتے ہم معاف نہیں کر سکتے تو ناظرین آنے والے دنوں میں دو چیزیں بڑی کھل کر واضح آنے والی ہیں کہ کیا چودری پرویز الائی دوبارہ سیاست میں فعال ہو جائیں گے ہوں گے تو کیا پی ٹی آئی کی کمان سنبھالیں گے پنجاب میں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ڈیل ہے تو وہ بھی سامنے آجے گی جوہی چودری کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پرویز الائی کی رہائی ڈیل کا نتیجہ ہے اور اگر انہوں نے دوبارہ ایکٹیو ہو کر پی ٹی آئی کی سیاست کی تو پھر دوبارہ جیل میں جائیں گے آمیر عثمان عادل کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں